موسیقی تو آپ چینل ہمارا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے جتنی ویڈیوز ہیں وہ بروقت مل سکیں اور اس ویڈیو سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جن لوگوں نے اوورشیز پرائیم بلوک کیابیل سفاسٹی اسلامباد میں بوکنگ کرائی ہے جیسے کہ آپ میرے بیک گراؤنڈ پر دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ پودے الحمدللہ پلانٹیشن ہو رہی ہے اوورشیز پرائیم بلوک میں میرے بیک شیٹ پر آپ روڈ بھی دیکھ رہے ہیں مکمل طور کے پر جو دو سو فیٹ کی ڈبل روڈ تھی وہ بھی بچ چکی ہے روڈ تیار ہو چکا ہے گرین بیڈ تیار ہو چکا ہے سٹریٹ رائٹس لگ چکی ہیں اس کے علاوہ کافی بڑے بڑے پلانٹس الحمدللہ لگ رہے ہیں جو کہ کافی خوبصورتی پیدا کرے گی اس بلوک میں اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں بتاتا چلوں تو ساتھ اس کے یہ کمرشل کی پٹی بن گئی ہے مکمل طور کے پر کمرشل کی پلانٹنگ ہو رہی ہے اور اس ایریا کی اگر بات کروں تو یہاں پہ آپ کو جے اور کے بلوک ملتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ سارا جے بلوک جو ہے اور کے بلوک سامنے مل جاتا ہے اس سیٹ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ مین روڈ ہے جو کہ چکری روڈ کو ٹچ کر رہی ہے اور اسی روڈ کے اوپر اگر آپ سیدھا اس طرح جاتے ہیں تو یہ سٹریٹ آپ کو ایگزیکٹیو بلوک کو ٹچ کرے گی جس کرے ایک مکمل بریج بھی بن رہا ہے اسی بریج کو آپ استعمال کرتے ہوئے سیم اس روڈ کو کٹ کرے اور ڈریکلی جا کے ایم ٹو موٹر وے کو بھی ٹچ کر سکتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی صورتحال بھائی جن یہ جو بلوک ہے میرے ساتھ جتنی بھی آپ کو لینڈ ادھر آ رہی ہے لیفٹ پہ یہ سارا وہ بلوک ہے جس میں کنال اور دس مرلا کے پلوٹ ہے جس کو ایچ بلوک کہتے ہیں اور اس کو جو ہے جی بلوک کہتے ہیں تو یہ دونوں بلوک جو ہے الحمدللہ مکمل طور کی اوپر اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے پلوٹنگ ہو رہی ہے اور آپ مشینری دیکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ اگر سات مرلا بارہ مرلا کی بات کروں تو وہ جو ان کا پہلے انٹرنس تا گیبلل سماسیٹی کا وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں تو دیٹس ویئے یہاں سے آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بریف کروں گا یہ سارا کا سارا اوورسیز پرائم بلوک کے کنال کے پلوٹ کی کٹنگز جاری ہیں ٹھیک ہے جو کہ ایچ بلوک اور جی بلوک اور ساتھ ہی ساتھ دس مرلا کنال دونوں کے کٹیگری ہیں اسی طرح اگر آپ سٹیٹ بھی دیکھیں آپ کو پہاڑی کٹتی بھی نظر آ رہی ہے یہ ساری بارہ مرلا کی ہے جو کہ ہائٹڈ لوکیشن کے اوپر ہے اسی طرح اگر اس سائیڈ میں بات کروں تو یہ سارے کے سارے کنال کے پلوٹ ہے اور یہ وہی مین روڈ ہے جو کہ ایچیکٹیو بلوک کو ٹچ کرے گی اور اس کے آگے جو ہے بریج بھی بن رہے تو الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے کمپنی نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو تین سال کے اندر ڈیلیور کر کے دیں گے اوورسیز پرائم بلوک لانچ کیا اور کافی ارجنٹ میں اس کو لانچ کر کے اس کو دو چار دن کے اندر الحمدللہ بیچا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تیار کر کے دیں الحمدللہ مکمل طور کے اوپر یہاں پر ڈیولپمنٹ جاری ہے اس ویڈیو سے وہ بندہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے جن لوگوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی بھی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ کیپیٹل سمارسٹی ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی تو الحمدللہ آج آپ کو پتا چل گیا کہ ایک سال پہلے ایک بلوک لانچ ہونے والا بلکل اس کے اوپر پلوٹنگ شروع ہے مکمل طور کے اوپر کام ہو رہے ہیں پودے لگ رہے ہیں اور جیسے کہ کیپیٹل سمارسٹی منیجمنٹ نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے جو سوسائٹی ہے اسلامباد کی یہ کیپیٹل سمارسٹی اس کو فورٹی پرسنٹ گرین رکھیں گے تو یہی اس کی ثبوت ہے آپ اگر اس پودے کو دیکھیں تو میں اگر اس کی منیمم قیمت آپ کو بتاؤں تو یہ ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک پود ہے ڈیڑھ لاکھ روپے کا ایک پود ہے اس پودے کو آپ لینے جائیں تو یہ پچیزار روپے کا ایک پود ہے تو مطلب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سوسائٹی آپ کے لیے اور سوسائٹی کی خوبصورتی کے لیے کتنا زیادہ خرچہ کر رہی ہے اور کتنی اچھی اے پلس کالیٹی کی چیزیں لگا رہی ہے یہاں پہ تو سفیدی کا درخ بھی لگ سکتا تھا کوئی اور بھی لگ سکتا لیکن یہ خوبصورتی پیدا کرتی ہے اور اس سے جب انسان یہاں سے گذرتے ہیں تو اس کو ویسی خوشگوار سا ماحول لگتا ہے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پیسہ آپ نے کیپیل سوانسٹی کو دیا ہے بوکنگ کا انسٹالمنٹ کا دے رہے وہ سارا کا سارا آپ کے اوپر ہی لگ رہے ہیں ساری جو ہے روڈز تیار ہو رہی ہیں پودے لگ رہے ہیں اور کافی بڑے لیول کے اوپر الحمدللہ کام ہو رہے ہیں تو یہ آج کی صورتحال تھی اور سیس پرائم بلوک کی جو کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا باقی یہ بھی بتاتا چلو کہ اس بلوک میں کوئی اویلیبیلٹی نہیں ہے یہ مکمل طور کے پر سولڈ آؤٹ ہے جب ہم آپ کو ٹائم پر کہتے ہیں کہ سارا آپ بوکنگ کرانے ہیں یہ آپ کو جو ہے ملے گا آج اگر آپ اس میں بوکنگ کراتے ہیں تو ری سیل میں ملے گا اور پروفٹ کے اوپر ملے گا تو یہ ساری جو ہے وہی زمین ہے وہی لینڈ ہے جس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو بہاڑا یہ کس طرح بنے گا ایک سال میں تو الحمدللہ جن لوگوں نے ہمارے پر یقین کیا پروپٹی نامہ کے پر یقین کیا پروپٹی نامہ کے پر ٹرسٹ کر کے انہوں نے ہم سے پلوٹس بائے کیے تو میں ان کے بہت شکر گزار ہوں اور اس میں ایک آمیر صاحب بھی ہے جن کو میں نے اس بلوک میں پلوٹس وغیرہ دیئے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہاں پہ وزٹ کر رہا اور میرے کلائنٹس کے جو پلوٹ ہے وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں تو دیئے گے کانٹیکٹ نمبر پہ آپ رابطہ کر کے مختلف جو ہمارے پاس اس میں بلوک ہے اس میں جو پلوٹ کی جہاں جہاں پہ ہوگی انشاءاللہ آپ کو دیے جائیں گے یہاں پہ تو کوئی اویلیبلیٹی نہیں ہے آپ میرے سے اگزیکٹیب بلوک میں اور چیز بلوک میں بلوک لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو کوئی بلوک اس ٹائم نہیں مل سکتا فیل وقت کیلئے اتنا ہی محمد عساق کو دے اجازت اگلی ویڈیو ملیں گے اللہ حافظ